موسیقی 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 ہے اور میں result value سے اپنے پاس show کر لیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا مجھے 5 کا cube نکال کے show کر دے گا run کر کے check کر لیتے ہیں تو اس نے مجھے value return کر دی ہے 5 کی cube کی value return کر دی ہے جو کہ 125 بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ایک simple function جو ہم نے normal طریقے سے اس کو بنا لیا اب اس function کو اس کام کو کرنے کے لیے میرے پاس سب سے جو ایک major statement ہے وہ کیا ہے یہ والا statement ہے جس میں ہمارے پاس ایک 3 time multiply ہو رہا ہے تو ہم یہ اتنی لمبی چھوڑے code کیوں لے کے جس میں ہم نے پہلے function کو define کیا اس میں argument بھیجا اس function کو call کیا اس کو ہم ایک ہی sentence میں بھی cover کر سکتے ہیں اور اس function کا نام بھی نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہم کرتے ہیں وہ میں یہاں نیچے اس کے لکھتا ہوں سب سے پہلے anonymous function کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک keyword ہے جسے ہم کہیں lambda lambda اب اس keyword میں ہم نے کونس کتنے argument بیجنے ہیں وہ ساتھ سے پہلے وہ ہم لکھتے ہیں تو میں نے اس cube کے function کے لیے مجھے کتنے argument چاہیے ایک ہی argument چاہیے جو کہ ہمارے پاس x ہے اور اس کا statement کیا ہے ہمارے پاس x into x into x اب یہ function ہمیں return بھی کر رہا ہے تو ہم کیا لیتے ہیں اس کو return کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس function کو cube ہی نام لکھ لیتے ہیں اور اب ہم ہم نے اگر اس function کو call کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے print صرف cube میں ہم نے اپنی value پاس کر دینی ہے میں اوپر والے code کو کمنٹ کرتا ہوں اور run کر کے چیک کرتا ہوں تو اب یہ same function ہے same کام کر رہا ہے لیکن ہمیں اتنی لمبی چوڑی code لکھنے کی ضرورت نہیں تھی تو اب اگر ہم اس function کو دیکھیں تو x function کا نام بھی نہیں ہے اور یہ function call بھی ہو رہا ہے same اس طرح جس طرح ہم نے پہلے ایک function بنایا لیکن اس function پہ اگر ہم غور کرے اگر کسی function میں ہمارے پاس statement multiple statement ہو تو وہ ہم anonymously اس کو نہیں بنا سکتے anonymous function یا lambda function اس کو نہیں بنا سکتے یہ ہے ہمارے پاس main ایک difference یہاں پہ میں ایک اور example لے لیتا ہوں let's say ہم ایک اور function لکھتے ہیں جس میں ہمیں کسی بھی rectangle کا area find کرنا ہو rectangle یا square کا area find کرنا ہو تو ہم یہاں پہ اس کا function اس طرح لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس area نام کا ایک function ہے اس میں ہمارے پاس اس کا length اور width ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے area find کرنے کا formula کیا ہے length into width ہوتا ہے اب ہم نے let's say اس function کو call کرنا ہے تو result میں ہم لکھتے ہیں area اس کے اندر ہم اس کا length اور width دونوں پاس کر دیں گے وہ ہمیں result دے دے گا اور ہم اس کو print کر دیں گے اب run کر کے چیک کر رہے ہیں اس کو تو اس نے مجھے area دے دیا ہے 4 into 6 اس کا area ہمارے پاس 24 بن رہا ہے اب میں نے اس function کو کیسے anonymously handle کرنا ہے یا lambda function کے true handle کرنا ہے سب سے پہلے میں لکھوں گا area is equal to lambda تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس دو پیرمیٹر ہے length اور width اب اس کا statement ہمارے پاس کیا ہے length into width اب اگر ہم اس function پہ غور کریں تو اس میں ہمارے پاس argument ہمارے پاس اب دو آ گئے ہیں جبکہ پہلے والے function میں ہمارے پاس ایک argument آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس دو argument آ رہے ہیں لیکن وہ return کیا کرے گا صرف ایک ہی statement کو وہ execute کر کے ہمیں return کر دے گا میں اگر اس function کو call کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا simple area 4 into 6 4,6 میں اس اوپر والے statement کو comment ڈاؤٹ کر دیتا ہوں اس کو run کر کے چیک کر لیتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے پاس result کیا آنا چاہیے same آنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس ایک simple cube کا answer آ رہا تھا تو اس طرح اس کے بہت سے use case بنتے ہیں لیکن lambda function میں ہمارے پاس صرف دو چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ lambda function میں یا anonymous function میں ہم multiple argument تو دے سکتے ہیں لیکن اس نے return ایک ہی statement کرنی ہو اگر آپ کے پاس لیت سے کوئی function ہے جس میں ہمارے پاس multiple statements ہو تو وہ ہم اس کو ہم anonymously نہیں لکھ سکتے یا پروگرامنگ ہمیں کبھی کبھی کوئی ایسی جگہ ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ نے ہمیں ایک function کو صرف ایک ہی دفعہ لکھنا ہو اور اس میں ایک statement بھی ایک ہو تو ہم اس کو as a lambda function لکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اتنا لمبا چھوڑا code لکھیں صرف ایک ہی دفعہ اس کو call کرنے کے لیے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو lambda function کی طرف یا anonymous function کی طرف لے کر جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے یہ ویڈیو آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوگے تیل دن نیکس ویڈیو تک کیر بائی بائی